سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں پھر حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو ہے آشورہ کا روزہ رکھنا کیسا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آشورہ کا روزہ مجھے اللہ کی رحمے سے امید ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے تو بڑی فضیلت ہے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت آشورہ کے روزے کی ہے دس محرم کا روزہ محرم میں ہمیں شریعت نے کیا کرنے کا حکم دیا ہے اسلام کیا کہتا ہے پہلی بات اسلام یہ کہتا ہے کہ محرم میں روزے رکھنا دوسرے مہینوں کی نسبت زیادہ ثواب ہے رمضان کے روزوں کے بعد تو زیادہ سے زیادہ روزے رکھے اور خاص دس محرم کا روزہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہے اور زیادہ ثواب ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے حکم دیا دو روزے ملا کے رکھو کیونکہ یہودی جو تھے وہ ایک روزہ رکھتے تھے تو یہودیوں سے مشابہت سے بچنے کے لیے ہمیں حکم دیا کہ اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائیں علماء یہ کہتے ہیں کہ آج کل یہودی دس محرم کا روزہ نہیں رکھتے تو اب مشابہت ختم ہو گئی ہے تو اگر کوئی نو دس یا دس گیارہ کا رکھ لے تو اچھی بات ہے نہیں تو صرف دس محرم کا رکھ لے تو ابھی انشاءاللہ پورا پورا سواب بلے گا کیونکہ اب اس میں مشابہت رہی نہیں ہے محرم